بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ریشے پرانے زمانے میں ٹاٹ کے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ریشے ہوا کرتے تھے جس سے رسیاں بنائی جاتی ان کے ہاتھ میں بہت سارے وہ تھے رسیاں بنانے کے لیے اب وہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ چند عورتیں ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں جب ان کی نظر ان عورتوں پر پڑی تو عورتوں کے حسن نے ان کے دل کو موہ لیا وہ ان پر فیدہ ہو گئے اور انہیں بہت پسند آئی وہ عورتیں اب ہوا یہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ان سے باتیں کریں اور کسی طرح ان سے گفشپ لگائیں یہ زمانے اسلام سے پہلے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہیں اچھا رہے تھے کہ ان کے ساتھ باتیں کریں تو انہوں نے بہانہ یہ نکالا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہ وہ ان کے پاس گئے چونکہ ان کے پاس وہ رسی بنانے کے لیے چیزیں تو تھیں وہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے یار میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا میرا اونٹ جو ہے نا وہ بھاگ گیا ہے میرا اونٹ بھاگ گیا میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری مدد کرو یہ جو چیز ہے اس سے ہم رسی بنا دیں گے رسی باٹ دیں گے جب رسی بن جائے گی لمبی تو میں اس کو لے کر اپنے اونٹ کو تلاش کرنے نکلوں گا اور جب اونٹ مل جائے گا میں اونٹ بھان کر گھر لے آؤں گا برحال وہ عورتیں تیار ہو گئیں اب یہ ان کے ساتھ گبشپ لگانے لگے اور بہانے بہانے رسی بھی باننے لگے اور گبشپ لگانے لگے بہانے بہانے کچھ دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس جگہ سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جبیر اس وقت خوات بن جبیر اس وقت اسلام نہیں لائے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محبت والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خوات کو ایک نظر دیکھا اور ایک نظر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ معاملہ کیا ہے آپ کو اندازہ ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے بارحال آپ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے کچھ وقت کے بعد جب حضرت خوات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کی اسلام سے ان کے دل میں اسلام کو اتار دیا اور یہ مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرماتے کہ اچانک نبی علیہ السلام نے وہ پرانا واقعہ جو اسلام سے پہلے کا نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام تھے آپ نے پوچھ لیا ان سے حضرت خوات سے کہ ما فعل بعی رک الشارد رے تمہارے وہ بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا حضرت خوات نے جب یہ جملہ سنا کانو میں فوراں سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب صحابہ اکرام بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو خصوصیات سے نوازا تھا جو ان کے دل میں تھا وہی ان کے ظاہر میں تھا بیرور آپ کی طرح نہیں کہ ہم کچھ باتیں بنانے لگے نہیں یہ تو یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیدہ الاسلام ارے اسے تو اسلام نے قید کر لیا وہ میرا جو اوٹ بھاگ گیا تھا نا اسے تو اسلام نے قید کر لیا جیو کہ میں تو گپ شپ لگانے کے لیے ویسے ہی بیٹھا تھا لیکن اسے اسلام نے قید کر لیا کہ پہلے ایسے آوارہ زندگی گزار رہا تھا کبھی کوئی عورت دکھی اس پر نظر پڑ گئی لیکن اسلام جب سے میرے دل میں آیا بس کیا بتاؤں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کوئی محبت نظر نہیں آتی یہ ہے اسلام کی خوبی یہ ہے اسلام کی خوبی وصل اللہ عنہ النبی الامی الکریم